لو تناہیتم الاسل الحیاء وصنعتم کائنا الحی النراء لم نزد الا یقینا بالالہ دعا قنوط کی شرعی حیثیت وطر میں جو دعا قنوط پڑھتے ہیں اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے ایسا کوئی حوالہ ہے کہ ہمیں وطر میں دعا قنوط پڑھنی چاہیے شاکر صاحب کشمیر سے دیکھیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں قنوط پڑھا کرتے تھے دعا پڑھا کرتے تھے اس پر تو پوری امت کا اجمع ہے یہ آپ کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہم یعنی اس کلام میں اس کی کیا حیثیت ہے تو دوسرے علماء کے ہاں یہ سنت محکدہ فقہ حنفی میں یہ واجب ہے اب حدیث میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے حدیث میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے فقہ اجتحاد کرتے ہیں جب حدیث میں سرحات نہیں ہوتی تو امام انیفہ کا جو اجتحاد ہے اس کی بیس یہ ہے کہ اس کو وطر کی قنوط کہا جاتا ہے قنوط وطر تو یعنی یہ ایک ایسی دعا ہے جس کا وطر سے بڑا گہرا تعلق ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ تعقید ہے تو یہ عام تعقیدوں سے ہٹ کر ہے کیونکہ یہ وطر کا گویا حصہ ہے تو کم سے کم یہ نسبت اس کی علامت ہے کہ یہ واجب ہے اور عبادات میں ویسے بھی احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے اگر ہم قنوط کو سنت قرار دیں تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس کو چھوڑ دیں اور اگر ہم اس کو واجب قرار دیں گے تو پھر لوگ اس کی پابندی کریں گے اور انداللہ اگر یہ سنت ہوئی تو واجب قرار دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ لوگ پابندی سے پڑھیں گے لیکن اگر انداللہ یہ واجب ہوئی سنت قرار دینے میں نقصان ہے کیونکہ لوگ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں تو یعنی وطر سے اس کا جو گہرا تعلق ہے نا کہ اس کو اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس کی نسبت ہی وطر کی طرف کی جاتی ہے کہ قنوطیں وطر کہا جاتا ہے اس تعلق سے استدلال کیا گیا ہے کہ یہ تعلق اور اس کی طرف نسبت اس کی علامت ہے کہ یہ قنوط وطر کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے اور ظاہر ہے گہرا تعلق واجب یا رکن ہی کا ہوتا ہے ایک سنت کا اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا باقی اس بارے میں سریح حدیث میری معلومات کے مطابق کسی کے پاس نہیں ہے اجتہاد ہے اور فقہ حنفی کا اصول ہے کہ عبادات میں ہمیشہ احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے ہوا او ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے بہت دوں دی جاتی ہے موسیقی